ہاں بخت ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے اس میں تو عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اس میں تو کوئی عمر کی بھی تفریق نہیں ہے بچے بھی ما شاء اللہ ہیں بڑے بھی وہاں ہیں باقی مکتبوں میں باقی سکولوں میں تو کچھ نہ گو سلطلہ ہوتا ہے یہ اس لیبل کا ہے وہ اس لیبل کا ہے لیکن نہیں یہ حسین کی درسگاہ ہے یہاں ہر سنو سال کا شخص آ رہا ہے اور اگر یوں کہوں تو مناسب ہوگا جیسے کربلا میں ہر سنو سال کا شخص آ رہا تھا اسی طرح کربلا کے ذکر میں بھی ہر سنو سال کا شرط موجود ہے ضرورت میں محمد و عالم ہوتا تو آج اس درسگاہ حسینی گئے یہ آٹھ ماہ دن اور ہم نے مسلسل اسی آئے کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور آج تقریباً کسی حد تک گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ کل کی مجلس تو خالصتاً شب آشور کے مجلس ہوگی اور آج آپ برابر اس پر گفتگو سنتے آ رہے ہیں اور بہت سے پہلو اسلام نے آئے لیکن اجمالاً اور اگر بریف لی کہا جائے اور اگر سمرائزنگ لی کہا جائے تو بات نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پوری شخصیت انسان کی نوال ہو جاتی ہے علم جہاں آتا ہے وہاں بہت تقاضے لاتا ہے علم جہاں آتا ہے ہم برابر اس پر گفتگو کرتے رہے علم شخصیت میں نکھار لاتا ہے علم جندگی میں توازن لاتا ہے علم انسان کو بندگی کا مفہوم بتاتا ہے اس لئے جہاں جہاں علم آتا ہے وہ حیات کا مفہوم آتا ہے اس لئے علم جہاں جہاں آیا ہے اور ان ہستیوں نے جو ہمیں علم کے معنی بتائے ہیں اس میں اصطلاحات کو سمجھایا ہے ہمیں تمام تر بھضاحتیں دیں ہیں ہمیں بتایا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور میں تو ایک مجلس میں اس بات کو کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ پھر اس کو ذرا یہاں میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ زندگی صرف اسی کا نام ہے زندگی صرف اسی کا نام ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے کون سا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے یہ تو بہت وسیع جملہ ہے اور بہتی ایک خاص کیفیت ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے نہیں ہر معاملے میں یہی ہے پوری زندگی کر آپ دیکھیں تو تمام زندگی صبح سے لے کے شام تک یہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اسکول جانا ہے تو کیسے جانا ہے یہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہاں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے بلکہ آپ ہزاروں سوال ذہن میں لاتے رہیں گے وہ سارے سوال اسی پر منصر ہوں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہی کیفیت ہے کہ انسان تمام زندگی کے ہر مرحلے میں کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے بار کہتے ہیں جو کہوں کیا نہیں پینا ہے یہ ساری زندگی اسی مسئلے میں داہر ہے یہی مسئلہ ہے جو زندگی میں انسان کو انسان بناتا ہے ونہ انسان کا جو ہیوانی تصور ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے وہ تو ہیوان بھی کرتا ہے کہ ہاں سو گیا جا گیا لیٹ گیا کھا لیا اور پھر سو گیا اور پھر مر گیا ختم ہو گیا زندگی ختم ہو گئی وہ تو ہیوانی زندگی ہوگی نا اس کی لیکن جو شعوری زندگی ہے جو عقلانی زندگی ہے جو روحانی زندگی ہے اس میں تو پھر آپ کو شعوریت اختیار کرنی پڑتی ہے اس میں پھر علم کا وہ پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے یہی وصف و فرق ہے جو علم کی تاثیر میں شامل ہوتا ہے علم کی فضیلت میں شامل ہوتا ہے کہ علم ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے اس موضوع کو منتخب کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ زندگی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ان ہستیوں کے علم کی مناسبت سے جنہوں نے بتایا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے کونسی راہ اختیار کرنی ہے کونسی راہ اختیار نہیں کرنی ہے یہی وہ درس ہے جو کہ کربلا کا درس سے عمل ہے جو کربلا کا درس سے عمل ہے کربلا نے یہی تو بتایا نا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے آج یہی چیز ہم اس علم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ علم جاننے کا نام نہیں علم پہچاننے کا نام بھی ہے علم ماننے کا نام بھی ہے علم معرفت بھی ہے علم واقفیت بھی ہے اور علم جاننے کا نام بھی ہے جب یہ تمام قیفیتیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ ہستیاں سامنے آ جاتی ہیں جنہوں نے زندگی کو ایک مجموعی طور سے دیکھنے کی تمام طرح ہمیں صلاحیت عطا فرمائی زندگی کو ہمیں ایک مجموعی طور سے بتایا کہ کیسے کردار انسانی کی تعمیر ہوتی ہے اور کیسے انسان عقل کے استعمال سے شعور کے استعمال سے سمجھ کے استعمال سے دین کی رہنمائی میں روحانیت کی رہنمائی میں کس طرح آپ نے زندگی کو گزارتا ہے دیکھنے اولیت تو دینا ہوتی ہے نا کسی نہ کسی بات کو ہر شخص کسی نہ کسی بات کو اولیت دیتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کس بات کو اولیت دے رہا ہے کس عمل کو اولیت دے رہا ہے ہمارے وہاں جہاں میری رہائش ہے وہ ہمارے بزرگ رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ازادار ہیں اور بہت اندہ ماشاءاللہ بڑے جذبے سے جیسے آپ سب حضرات کر رہے ہیں سبھی وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں ازا خانہ بنایا ہوا ہے سجایا ہوا ہے اور کہاں کہاں سے پتنی ذریعہ مبارک لے کے آتے ہیں بزرگ تھے اور بہت ضریب اور بڑی کوشش کر کے ملک ملک سے شہر شہر سے وہ ذریعہ کھٹے کر کے بغدر پڑے اپنے ذریعہ خانے میں سجائی تو میں اکثر ان کیا مجلس میں مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تو میں نے ان سے یہی کہا ایک دفعہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی مہنگی مہنگی ذریعہ لارہے ہیں جیسے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے آپ کے پاس بڑا سرمایہ ہے بڑی وہ ہے تو ہسنے لگے میں نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے آپ ایک متوسط طرف کے انسان ہیں ایک اہم معاشرے کے شخصیت ہیں لیکن بار صرف ترجیحات کی ہے آپ سے زیادہ پیسے رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ان کے یہاں وہ ترجیح نہیں ہے جو آپ کے ترجیح ہے اور یہ ترجیح جو ہے یہ ترجیح آپ کا کام نہیں ہوتا بلکہ یہ کام ان کا ہے جن کے ذگر آپ کر رہے ہیں یہ توفیق وہی دیا کر دیں جن کی بارگاہ ہمیں آفادرور ہے جن کی بارگاہ ہمیں آفادرور ہے یہ لیکنہ یہ بہت تو زندگی میں ہر مرلے پہ آپ کو کوئی سوچنا پڑتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کہاں والیت ہے کہاں نہیں آپ کو بھی زندگی میں ایسے بہت مواقع سامنے آئے ہوں گے مجھے بھی آئے ہیں کہ جب مجھ سے کسی نے کہا اچھا آپ مجلس پڑھتے ہیں آپ ذکر کرتے ہیں اچھا ایک دفعہ واقعی ایک صحابہ مجھ سے کہا کہنے لگے میں جاتھیں بہت عجیب انداز سے گفتگو ہو رہی ہے مجھ سے کہنے لگے کہ کیا یہ آپ کی خوابی ہے میں نے کہا نہیں آپ نے کیا لفت پول دیا یہ خوابی نہیں ہے تو میں جانتا تھا ان صاحب کو کہ آپ ان کا مشغلہ کیا ہے میں نے کہا دیکھیں یہ خوابی نہیں ہے یہ میری عبادت ہے یہ میری عبادت ہے میری سعادت ہے اور میرے لئے بہت باعث شرف ہے یہ میرے لئے عزت افضائی ہے میری اتنی شناختیں ہو سکتی ہیں اور ہیں اللہ کا شکر آپ کی بھی بیش ماشاء اللہ قبلہ تشیف فرمائے ان کی بہت سی شناختیں ہو سکتی ہیں اور ہوں گی اور ہیں لیکن ان کا نصیب ہے یقیناً ان کا نصیب یعنی نصیب کے سکندر ہیں کہ دیکھیں ساری شناختیں پیچھے چلی گئیں اور زاکر حسین کی شناخت ساماناں کریں یہ بڑی بات ہے نا دیکھیں کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہوگا اپنے دفتر میں بھی کام کر رہا ہوگا اپنے دکان پر بھی بیٹھا ہوگا اپنے درسکاہ میں بھی ہوگا کہاں کہاں کیا کیا فرائد انجام بھی رہا ہوگا کس کی سنداز سے لیکن جب سامنے آیا تو ازادار کے طور پر سامنے آ رہا ہے کہ کون ہیں وہ کہ جو ازادار حسین ہیں تو اس میں یہ ترجیح کا معاملہ ہے اور یہ توفیق کا معاملہ ہے جب آپ اس بارگاہ میں آتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو توفیقات میں جاپہ ہوتا چلا جاتا ہے تو میں انہوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیں ہو بھی نہیں ہے عبادت ہے عبادت ہے اگر کسی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ضرور بر محمد و عالم یہ تو ایک عبادت ہے اور عبادت بھی ایسی ہے جو آپ کو عبادت کا مفہوم بتاتی ہے عبادت کا مفہوم بتاتی ہے اسی لئے کربلا کا تذکرہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو زندگی دیتا ہے حیات کو حیات دیتا ہے بہت سے انسان ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک زندگی کو موت کے انداز سے گزار رہے ہیں لیکن حسین والے زندگی کو زندگی کے حیثیت سے گزارتے ہیں حسین والے جو ہیں وہ زندگی کو زندگی کے انداز سے گزارتے ہیں وہ جو کل پڑھا گیا تھا کہ میں حسین ماں ہوں مجھے بہت اچھا لگا کیا اسطلح استعمال کی ہے حسین ماں آہا کیا کیفیت ہے میں تو ہل گیا جب پڑھا آپ کتنا انداز ماشاءاللہ لفظ ہیں حسین ماں سے جو وابستہ ہے ان کی عقیدت سے وابستہ ہے ان کی بارگاہ میں سلام کر رہا ہے تو اس کی زندگی پھر عبادت کی ایسی زندگی ہو جاتی ہے کہ عبادت گزار بندہ بھی ہوتا ہے اور وہ سلام گزار بندہ بھی ہوتا ہے تو یہ کربلا کی دین ہے کہ کربلا نے ہمیں فرق بتایا ہم دیکھیں ہم فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں ہم نے شروع میں کہا بھی تھا کہ ہم فرق اور فضیلت میں کچھ فرق رکھنا چاہتے ہیں فرق اور فضیلت میں کچھ فرق رکھنا چاہتے ہیں تفرق اور چیز ہے فرق اور چیز ہے فضیلت اور چیز ہے امتیاز کچھ اور چیز ہے فضیلت کچھ اور چیز ہے پتہ دائی تقریروں میں گفتگو ہوئی تیز پر اس کو دورانہ نہیں چاہتا ہے لیکن خلاصتاں بیان کر رہا ہوں کہ فرق اور چیز ہے فضیلت اور چیز ہے ایک ہستیوں میں ایک ہی انداز کی ہستیوں میں فرق بڑھتا جا سکتا ہے لیکن فضیلت کچھ اور انداز سے ہوا کرتی ہے فرق اور کیفیت ہے ہم فرق نہیں کرتے لیکن فضیلت دیتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے ہم فضیلت دیتے ہیں سارے یقیناً ایک کلاسروم ہے ہر بچہ طالب علم ہے ظاہر ہے کوئی فرق نہیں ہے ہرے اسٹوڈنٹ ہے لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں فضیلت تو آ جائے گی کہیں نہ کہیں تو فضیلت آ جائے گی کیونکہ ہاں وہ فضیلت خود بخش سامنے آ جاتی ہے وہ فضیلت خود بخش سامنے آ جاتی ہے تو فرق اور چیز ہے فرق رنگ کی بنیاد پہ ہے فرق نسل کی بنیاد پہ ہے فرق انسان کے زبان کی بنیاد پہ اور بہت سے غریب اندولت مند بہت سے تفریق انسان نے معاشرے میں پیدا کر رکھی ہیں لیکن جو فضیلت ہے وہ تو صفاتِ علیہ کی بنیاد پہ ہے وہ تو علم کی بنیاد پہ ہے وہ تو عقل کی بنیاد پہ ہے وہ تو شعور کی بنیاد پہ ہے جب یہ ساری فضیلتیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہستی فضیلت محب ہے جس نے بتا دیا کہ جہاں زندگی آپ کو مجموعی طور سے نظر آئے سبحان اللہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہے کہ فضیلت محب وہاں ہوتا ہے جو کہ بتائے کہ زندگی کا محبوم کیا یہی تو کارنامہ ہے ان ہستیوں کا سوچیے غور کیجئے اور ماشاءاللہ آپ خود سہوانے فکر ہیں آپ غور کرتے ہیں ہماری مجلسوں کا بڑا فیض ہے ہمارے بچے سوچتے ہیں آپ دیکھیں کیا ایک انقلاب بربا کر دیا ان ہستیوں نے خطوصاً کرولا کے حوالے سے کہ دیکھیں اسطلاحات کے معنی بتا دیئے آج اس ہستی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آپ دیکھیں کیا بہادر ہے کیا شجی ہے کیا شجاہ ہے کیا تمام جری ہے کیا انداز ہے کیا انداز شجاہت ہے شجاہت کے معنی بتا دیئے شجاہت کے معنی بتا دیئے اب شجاہت کا نام آیا ابباس دلاور کا نام زبان پہ آگیا شجی کا نام آیا عباس دلاور کا نام زبان پیا گیا یہ کیا ہے اب شجاعت بہادری لڑنے والے پہلے بھی کوئی کم تو نہ تھے معاشرے میں لڑنا جگڑنا تو بڑا عام رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہا ہے جو بچے پڑتے ہیں معاشریات پڑتے ہیں عمرانیات پڑتے ہیں سیاسیات پڑتے ہیں وہ جانتے ہیں پڑتے رہتے ہیں ایسے بہت سے الفاظ ملے کہ انسان بہت ہی ہر شخص ہر شخص سے دشمن تھا ہر شخص ہر شخص سے رڑا کرتا تھا یہ کیفیت معاشرے میں دور رہا ہے معاشرہ کیا اس کیفیتیں زندگی میں رہی ہے وہ ماحول رہا ہے وہاں انسان بہت سے فلتف کیوں نے گفتگو کی ہے اور بہت سے لوگوں نے مہاجہ مرانی کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ انسان پرٹس تھا انسان پور تھا انسان الون تھا انسان ماردھار میں مختلع تھا یہ تمام کیفیتیں تھیں لیکن لڑنا اور بات ہے سجادت کا مظاہرہ کرنا اور بات ہے یہ فضیلت یہ اسی بارگاہ میں ملے گی آپ کو کہ دیکھیں سجادت اور چیز ہے عجب الفاظ بانتے آ رہے ہیں سجادت اور چیز ہے جنگ جوئی اور چیز ہے جنگ جوئی اور چیز ہے دمام لڑنا جھگڑنا اور چیز ہے سجادت اور چیز ہے اور اگر کہوں دہشتگردی اور چیز ہے سجادت اور چیز ہے ٹیررزم اور چیز ہے سجادت اور چیز ہے ٹیررزم تو کمزوری ہے سجادت بہادری ہے دیکھیں نا یہ تو وہ ہے کہ سجادت اور چیز ہے اور جنگ جوئی اور چیز ہے سجادت اور چیز ہے دہشتگردی اور چیز ہے کسی انسان کو خام کا مار دینا یہ اور بات ہے لیکن اس مقصد سے ماننا اور دیکھ کر ماننا کہ کہاں کہاں ایمان ہے کہاں کہاں ایمان ہے یہ علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کا کارنامہ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاوں میں قرار کا خیبر میں اترنا جس سنت سے بھی ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے مرا لگنے لگے گا انہیں مرنا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سینوں میں ابھی سے کھاپ ہوگے نہ گزر ہوگے علم والی گلی سے جارے حداری ماشاءاللہ جیتے رہے ہیں مدد اللہ جیتے رہے ہیں سبحان اللہ دیکھیں نا یہ ہے کہ موت کے معنی بتائے جینے کے معنی بتائے کہ وہ سمجھے تھے محض لڑنا جگڑنا بہادری کا نام ہے بات بے بات کام بے کام لڑنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے نہیں شجاعت بہادری ہے اب دیکھیں یہاں پہ کردار کی عظمت آ رہی ہے کہ جو لڑنے والا ہے وہ محض لڑنے والا نہیں ہے وہ ہمدردی کرنے والا بھی ہے جو یقیناً بہت بہت بہادر دل کا انسان ہے وہ کائن ہارٹٹ بھی ہے وہ رحم دل بھی ہے جب اس کی بہادری سامنے آ رہی ہے تو بہادری کی عظمتوں کو چھو رہا ہے جب رحم دلی سامنے آ رہی تو رحم دلی کے بلندیوں کو چھو رہا ہے یہ ہے یہ ہے سجاد یہ ہے بہادری اگر یقیناً کوئی شخص اپنے چکر کھا کے لڑتے لڑتے گر جاتا ہے اس کے سامنے تو پھر وہاں سے چلا آتا ہے کہتا ہے اب میں اسے نہیں لڑوں گا جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا میں اسے لڑنا نہیں چاہتا ہوں یہ کردار شجاعت شریع کا معاملہ یہاں پر ہی آ گیا ان ہستیوں نے ودایا کہ بہادری کیا ہے بہادری کیا ہے شجاعت کیا ہے تھا صبر بھی شجاعت کے ساتھ صبر بھی تھا حمد بھی تھا صبر بھی شجاعت بھی بہادری بھی یہ کردار ہے اور یہی علم والوں کا درس ہے یہی سائمان علم کا کرشمہ ہے یہی ان کی کرامت ہے یہی ان کا موجزہ ہے یہی ان کی فضیلت ہے کہ وہ اب کس درجے میں آپ انہیں لا رہے ہیں نہیں وہ تو درجہ بندگی میں آ رہے ہیں درجہ بلندی بلندگی میں آ رہے ہیں وہ بدلا رہے ہیں کہ بندگی کیا ہے مقصد زندگی کیا ہے اب وہاں آ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس کا قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس حسطی کے لیے وہاں شرمت پیش کیا جاتا ہے جو بھی کچھ پہ پانی پیش کیا جاتا ہے کہتا ہے نہیں پہلے میرے قاتل کو سیراک کرو یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے علم کی فضیلت یہ ہے صاحب علم کی فضیلت کہ صاحب علم جو ہے وہ جنگجو نہیں ہے صاحب علم ایک باشعور سجا کا نام ہے بس یہ دیکھیں یہ فضیلت علم ہے جہاں معلوم ہو رہا ہے کہاں ہماری بہادری ہے آج ایک جری کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک بہادر کا تذکرہ ہو رہا ہے ابھی سلام پڑھا گیا یہ اُس شہی کا تذکرہ ہے جس نے بہادری کے معنی بتا دیئے اور بتا دیا کہ انسان کی زندگی میں بہادری کسے کہتے ہیں وہ توہید کی تعلیم بھی دے رہا ہے اور آج کا معاملہ تو نہیں ہے بڑے عرصے کی بات ہے عرصے کا تعیون بھی میں نہیں کر سکتا باپ کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے باپ کی گود میں بس گفتگو بہتی خاص ایک مخصوص کیفیت میں ہو رہی ہے سوچئے کہاں غور کی جگہ باپ کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے اور باپ کہہ رہے ہیں کہاں بیٹا کو ایک آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا لیکن چونکہ آج اُس شہی کا تذکرہ ہے تو مجھے بیان کرنا چاہیے کہ توہید کو کیسے سمجھایا ہے توہید کو کیسے سمجھایا ہے آئیں یہ وہ ہستیاں جنہوں نے توہید کے معنی بتائے جنہوں نے ربوبیت کے معنی بتائے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کے معنی بتائے جب باپ نے کہا کہاں بیٹا کو ایک پھر کہا دو کہا بس دو کے بعد دو میں خاموشی آگئی خاموشی آگئی تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا میں نے ایک کہا تو تم نے فوراں دو آگیا ایک میں نے دو کہا تو تم خاموش ہو گئے تو پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں جس زبان سے ایک عدا ہو جائے اس سے دو کیسے عدا ہو سکتا ہے اس سے دو کیسے عدا ہو سکتا ہے اس بچے کا نام کیا ہے اس بچے کا نام حضرت عباس علم مردار ہے روز بر محمد و آل یہ توحید کا درس اسی بارگاہ سے مل لہا ہے انہی ہستیوں سے مل لہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں زندگی میں کس انداز سے توحید کے معنی کیا ہیں بہدانیت کے معنی کیا ہیں ربوبیت کے معنی کیا ہیں تو آج جہاں جہاں بھی آزانوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہ انہی ہستیوں کے افتفیل گا رہی ہیں آج جہاں جہاں بھی نماز کے لیے سجدہ تیار کیے جا رہے ہیں وہ انہی بارگاہوں کے بجا سے ہو رہے ہیں اور یقین ہے یہ میں نہیں کہہ رہا صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ سب لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بلکہ جب میں نے کل حق حوالہ دیا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ مذاہب کے ضمیر تھے کانسنس اف ریلیجنس تھے وہی آگے چل کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر حسین کربالہ میں قربانی نہ دیتے حسین کربالہ میں قربان نہ ہوتے حسین کے ساتھی کربالہ میں نہ ہوتے تو پھر یقین جانئے آج کوئی اللہ کے نام لینے والا نظر نہ آتا یہ کارنامہ حسینی ہے توحید کا سمجھنے والا نہ آتا کوئی توحید کا سمجھنے والا نہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تمام صاحبان احساس کہہ رہے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت کہہ رہے ہیں وہ تمام دو محبت رکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہاں کیا ہے کیا حساسیت ہے کیا اہمیت ہے اور کیا بزرگی ہے کہ کربلا والوں نے ہمیں درست سے بندگی بھی دے دیا اور مقصد زندگی بھی سمجھا دیا تو عباس محبتوں کا نام ہے عباس چاہتوں کا نام ہے عباس سہارے کا نام ہے عباس دلاسے کا نام ہے آپ دیکھیں جہاں پانی آیا وہاں عباس کا نام آ گیا جہاں پیاس کا نام آیا وہاں عباس کا نام آ گیا بہت آج مختصر تھی گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا علم داہر ہے گفتگو سمیٹی ہے ہم نے اور ہم نے یہی کہا کہ علم کو سمجھنا ہے تو بارگاہ علم میں آؤ بارگاہ باب العلم میں آؤ بارگاہ مدینہ دل علم سے بارگاہ باب العلم نے کیسے علم حاصل کیا ہے بتا دیا ہے کہ میں نے اس طرح سے علم حاصل کیا ہے جیسے اوتنی کا بچہ اپنی اوتنی سے داہر ہے کیسے کیسے آگے بیشے چل کے کانسل کیا کرتا ہے جیسے طائر کسرہ اپنا دانا دیا کرتا ہے یہ علم کا وصول کا انداز ہے جب یہ سب ہستیاں آ رہی ہیں تو کربلا میں حضرت عباس بتا رہے ہیں کہ پیاس کیا ہے پانی کیا ہے پانی کے عظمت کیا ہے بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی لیکن ہاں حضرت عباس جب کربلا میں ہیں تو علم داری کے فرائض امجام دے رہے ہیں جناب امام علی مقام ایسے مقام پہ ہیں جہاں حضرت عباس کا علم نظر آ رہا ہے حضرت عباس کا علم نظر آ رہا ہے جناب جینب پوچھتی ہیں بار بار کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں بس میں عباس کا علم دیکھ رہا ہوں عباس کا علم دیکھ رہا ہوں یہ علم والے وہ ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ علم کی عظمت کیا ہے علم کا مفہوم کیا ہے علم کے معنی کیا ہے اور آج یہ کہے کہ وہ جو کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں جناب افتخار عارف صاحب کہتے ہیں نا کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے اب علم ہمارا ہے جب علم ہمارا ہے تو ظاہر ہے علم کی مناسبت سے جو جو کیفیتیں ہیں ان سے ہماری بابستگی ہے دنیا متحیر نہ ہو یہ شاعر اللہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھو اور کن تعظیم کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ تمہارے دلوں میں تقوی موجود ہے تقوی تقوی القلوب من تقوی القلوب یقینا جب تقوی موجود ہے اب آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی تقوی ہے اس کے بعد بھی تقوی ہے تقوی اس کا سبب بھی ہے تقوی اس کا نتیجہ بھی ہے تقوی اس کا سبب بھی ہے شاعر اللہ علم کی مناسبت سے بات یاد آگئی علم ہے تازیہ ہے جلوس ہے آجولہ ہے آقابوت ہے یہ سارا سلطلہ کیا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں شائر اللہ اگر اور بہت سی مناسبتوں سے شائر اللہ پیان کیا گیا تو مجھے کہنے دی دیئے جو چیز اللہ کی جانب توجہ دلائے اللہ کے نام کو زندگی دے اللہ کے کلام کو زندگی دے وہ شائر اللہ میں شمار ہو جائے گی کیونکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کی پہچان ہیں اللہ جب سامنے آتا ہے جس انداز سے آتا ہے یقیناً جب اس کا کلام سامنے آتا ہے اس کا نظام سامنے آتا ہے اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے معانی کے سمجھنے کے لیے اس کی پہچانے سامنے آ جاتی ہیں یہ ساری نشانیاں شائر اللہ ہیں یہ شائر اللہ ہیں اب اگر کوئی اس کو بارگاہ عزدی میں یقیناً سجدہ ریت ہو کے اس طرح سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے تو جہاں جہاں عقیدت مند موجود ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کو یقیناً عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ما یعظم کا لفظ استعمال ہوا تعظیم لفظوں پر غور کرنے کے مادی ہیں تعظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے سجدہ تعظیم کچھ اور ہوتا ہے سجدہ عبادت کچھ اور ہوتا ہے مفہوم ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ اتنا کہوں گا تعظیم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی توفیق کی بات ہے کہ بچے زلجنہ کے ساتھ کیسے عقیدت کے ساتھ جا رہے ہیں بچے تابوت کے ساتھ کیسے حقیدت کے ساتھ جا رہے ہیں بچے علم کے ساتھ کیسے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور علم عباس کا علم ہے علم عباس کا علم ہے علم کے ساتھ مشکیزہ بھی بندہ ہوا ہے علم کے ساتھ مشکیزہ بھی بندہ ہوا ہے اس انداز سے ہے کہ دیکھو جہاں جہاں عباس کا نام ہے واہ واہ سکینہ کا نام ہے جب وقت آفر تھا جناب عباس نے کہا تھا کہ میری قبر پر لکھ دینا یہاں سقائے سکینہ پیاسہ شہید کیا گیا ہے یہاں پیاسہ دفن کیا گیا ہے عباس آئے سقائے سکینہ عباد بڑی محبتیں ہیں بڑی محبتوں کا نام ہے جناب زینب کے لقصت ہوئے ہیں تو جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ ہاں بھائی اب مجھے معلوم ہو رہا ہے میرے بابا نے وقت آخر کیا کہا تھا کس انداز سے کہا تھا کہاں یقیناً جب اس طرح محبت پہ اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان بادوں کو کس طرح رسیدوں سے باندھا جائے گا کہا تھا جس کے اٹھارہ بھائی ہوں اس کے ساتھ یہ کیوں لیکن اب مجھے یقین آ گیا عباس جا رہے ہیں عباس جا رہے ہیں اب مسائب والا ہم کے پہاڑ سامنے آ رہے ہیں ہائے بی بی زینب آپ کو وہ وقت یاد آ رہا ہوگا میں مسائب میں ترتیب کا آدھی نہیں مسائب تو گریہ ہے مسائب تو بیان ہے مسائب تو یقیناً ایک اظہار تازیت ہے ایک پرسہ دینا ہے ہائے بی بی زینب آپ کو وہ وقت یاد آ رہا ہوگا جب مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں اب بٹھا کون رہا ہے عباس بٹھا رہے ہیں ہاں ادھر آئیے ادھر بیٹھئے آپ ادھر آئیے آپ ادھر تشریف رکھئے ہائے بی بی آج عباس جا رہے ہیں ہائے رخصت آخر ہے عباس رخصت ہو رہے ہیں ہائے وسیعتیں سامنے آ رہی ہیں ہائے مختلف ہدایتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن مولا عباس جب آپ نے یہ سب کچھ دیکھا اور جب آخری وقت آیا ہم نے کل بھی یہ سعادت بیان آتر کی تھی تو یقینا آپ نے نگے آخر امام علی مقام پہ ڈالی تھی پھر امام نے کہا تھا کہ بھائی بس ایک بات ہے کہ تم نے ہمیشہ مجھے مولا کہا ہے ایک بار بھائی کہہ کے مخاطب کر لو عباس میدان جنگ میں گئے ہائے تھا سبر بھی شجاعت و حمد کے ساتھ ساتھ تھا سبر بھی شجاعت و حمد کے ساتھ ساتھ مشکیزہ بھر لیا مگر پانی پیا نہیں مشکیزہ بھر لیا مگر پانی پیا نہیں عباس آئے بس چند آخری جملے عباس آئے مشکیزے پہائے اس طرح مشکیزے کو چھیدہ گیا پانی زمین نے پی لیا لیکن سکینہ پیاسی رہ گئی زمین نے پی لیا مگر سکینہ پیاسی رہ گئی ہائے مولا بازو قلم ہو رہے ہیں ہائے حسین کا بھائی عباس علم کو بچا رہا ہے اور بس وہ بخت آتا ہے جب آواز دیتے ہیں ہائے مولا ادھر حسین آتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے ہائے عباس ہائے اب اب بخت آخر ہے ایک بست مندر سن لیجئے اور میں نے مجلس بس یہاں پہ ختم کی اور وہ مندر یہ ہے کہ جب حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے تو مدینے میں جب یہ خبر پہنچی کہ شہید ہو گئے حسین تو مدینے کے خطیب نے مسجد میں اعلان کیا کہ حسین شہید ہو گئے حسین شہید ہو گئے ابھی ہم یہاں پر نظر کر کے آ رہے ہیں بچوں نے ان بڑوں نے کتنا ہے تمام کیا ماشاءاللہ جہاں اور سب کی نظر کی ہے وہ ام البنین کی بھی نظر کی تھی میری آنکھوں سے آسو رک نہیں سکے ام البنین کی نظر کری آئے بی بی ام البنین جب اعلان ہوا حسین کربلا میں قتل ہو گئے تو ایک بی بی سیاہ چادر کوڑے ممبر کے پاس آئیں بس آخری چند جملے اور کہا کیا کہا کیا حسین قتل ہو گئے حسین شہید ہو گئے کہا حسین شہید ہو گئے تو پوچھا کیا وہاں عباس نہیں تھا کیا وہاں عباس نہیں تھا آئے پوچھنے والے نے پوچھا ارے کیا آپ عباس کی والدہ ہیں کہا ہاں میں عباس کی ماں ہوں عباس کی ماں ہوں تو پھر قطیب نے کہا آپ عباس کی والدہ ہیں تو سن لیجئے کہ حسین ایسے شہید نہیں ہوئے پہلے آپ کے بچے شہید ہوئے آپ کے بچوں کا بچے شہید ہوئے اور پھر حسین شہید ہوئے بس یہ سننا تھا پھر بی بی ام البنین وہاں نہ ٹھیری بلکہ سیدھی قبر سیدہ پہ گئیں اور دونوں ہاتھ پھیلا دیئے کہ آج میں بڑی مطمئن ہوں کہ میں نے بھی آپ کی قدمت کی اور میرے بچوں نے بھی ہائے آپ کے بچے میرے یقیناً میرے لیے اتنے عظیم ہیں ہائے آج جہاں جہاں ابباس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ابباس کا علم بھی آ رہا ہے ابباس کا تابوت بھی آ رہا ہے آؤ بچوں آؤ جوانوں لاؤ ابباس کا علم برامت کرو ہائے تابوت لاؤ اور سلام کرو اس تابوت کو یہ شاعر اللہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو تعظیم سے کشت اقبال کرو ہائے ماتم کرو ماتم کرو ابباس کا ماتم سخہ سکینہ کا ماتم سخہ سکینہ کا ماتم مولا حسین کا ماتم ہر چل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں کیا وقت پڑھ گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پڑھ گیا ہے محمد کی آل پر چادر نہیں ہے پالوں سے موکا شپاتے ہیں انچل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں انچل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں اسغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گاہد میں اسغر کو ماں چھپاتی ہے چھپ چھپ کے گاہد میں خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں ابباس آتے ہیں